اٹوکرال غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے پچھلے پانچ سالوں سے ترکی، ہندوستان، پاکستان، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں اٹوکرال غازی کی کردار پر بحث ہو رہی ہے یہ یہ ہے کیا؟ کون تھا اٹوکرال غازی؟ اٹوکرال غازی واقعی کوئی حقیق کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی اٹوکرال غازی ہے اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہیں قطوط پر تربیت کی تھی کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی دو اہم طاقت منگولوں اور سلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی تھی موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر دوہزار چودہ میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل دی آٹی نے ایک ڈراما نشر کرنا شروع کیا یہ دوہزار انیس تک چاری رہا یہ ڈراما پانچ سیشن پر مشتمل ہے اس میں کل ایک سو پچاس اپسوٹ ہے اور ہر ایک اپسوٹ کا ڈیویشن تقریباً دو گھنٹے کا ہے اب تک ایک سو ساٹھ ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے نووت سے زیادہ زبانوں میں اس کی بازابتہ ڈبنگ ہو چکی ہے اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام خبول کر چکے ہیں اس ڈرامے کے رائٹر اور ٹاریکٹر محمد بوزدیغ ہیں اور اس کے اصل ہیرو انچن آلچن ہے جنہوں نے اتقلال غازی کا کردار ادا کیا اس ڈرامے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تیروی صدی میں کائی نام کا ایک ترک خبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا موسم وبا اور پہاڑوں کی تھندک نے ان سے پریشان کر رکھا تھا بھیڑیا چرانا اس کا پیشہ تھا اس خبیلے نے امیر حل سے زمین حاصل کر کے شام کی علاقے میں وہاں اپنے خبیلے کو آباد کیا جہاں سلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بلا آخر اس خبیلے کے جان بازوں نے حلب کے علاقے میں سلیبیوں کے خوفیہ قلعہ کو مسمع کر دیا حلب کے شاہی محل کو سلیبی سازشوں اور قداروں سے نجاتی لائی اس خبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریاں میں ڈوبنے سے موت ہو گی اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا پیٹا دقل اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگچوں اور خبیلے کی کچھ لوگوں کے ساتھ اناتولیہ کی طرف سفر کیا اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا یہاں اس نے منگولوں اور سلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی سلیبی خلوں کو اس نے فتح کر لیا فتحات کا آغاز ایٹوگرل نے ہانلی بازار سے کیا جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے ایٹوگرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوخ سلطنت کے فرماروہ سلطان علاودین کے خبات نے سوغوت کا علاقہ دیتیا اور ایٹوگرل کو وہاں کا سردار آلہ بنا دیا ایٹوگرل کی بیوی حلیمہ سے تین بچے پیدا ہوئے سب سے چھوٹا عثمان تھا جس کے بارے میں ایٹوگرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت خائم کرے گا خوفیہ تنظیم صفید داری والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلے کے ذمہ داری سنبھل لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور سلیبیوں کے خلاف پر سرپکار ہو گیا عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو بازدابطہ ایک ڈرامے کرلوس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے جس کے انیس اپسوڈ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں اس ڈرامے میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جائے گا ارتغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن الربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی اس کے علاوہ ارتغرل کی تین بہادر ساتھی بومسی بے درغور بے اور روشان بے اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور تقریبا پورا ڈراما انہیں تینوں کی بہادری شجاعت اور جانساری کے اردگرد ہے ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم سلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں تیرہوی صدی کے حالات بھی اس طرح بتر تھے چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ وہ برباد کر رہی تھی سلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کے شکار ہو چکی تھے وہ سلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے ان مشکل حالات میں ارتقرال غازی نے آرم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت وخاری سے نکالنے کا خواب دکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کیلئے انہیں جد و جہد شروع کر دی عیسائیوں سلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف خائم کر دیا ان کی وفات کے دس سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے بارہ سو ننیاروی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتی اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ سلطنت تین برعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کے سب سے لمبی مدت تک خائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی جو انیس سو تئیس تک خائم رہی ڈرامے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب وہ ثقافت کو پیش گیا گیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارتغل کو اپنا ہیرو محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے علاقیت اور نسل و نسب کی بنیاد پر ذرہ برابر بھی تاثب کا قیال نہیں آتا ہے عرب و عجم خبیلہ اور علاقائیت کی بنیاد پر پایا جانے والا آپسی تاثب کو یہ ڈراما مٹا دیتا ہے رائٹر کا حسن کمال یہ ہے کہ اس نے اس میں ترکوں کی اپنی تہذیب کو بھی جگاتی ہے لیکن اس سے ذرہ برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ڈرامی کا قیدار اس طرح ہے کہ عیسائی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے غلاب جھوٹ ہے بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں اور کئی عیسائی فلمی ڈراما دیکھنے کے لیے بعد ایمان لا چکی ہے یہ ساری تفصیلات ڈرامی کی قیدار کی تھی اب آئیے جانتے ہیں کہ حقیقت میں ایٹوگرل غازی کون تھا تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا ڈرامی میں جو کچھ دکھایا گیا وہ تاریخ میں موجود ہے حال ہی میں بی بی سی نے ایک مضموع لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ایٹوگرل دراما میں جو دکھایا گیا ہے وہ خلاف حقیقت اور تاریخ کے برعکس ہے کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامی پر سوال اٹھائے اور کہا کہ ایٹوگرل ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر رجب طیب ایران نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے آئیے جانتے ہیں سچائی کیا ہے ایٹوگرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامے کے اکثر کردار میں یک ثانیت پائی جاتی ہے تاریخ پڑھنے اور ڈراما دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مپنی ہے اور اس وقت کے یہی حالات ہیں جیسا ڈرامے میں بتایا گیا ہے ایٹوگرل ترک زبان کا لفظ ہے یہ دو لفظوں ایر اور تغرل سے ملک کر بنا ہے ایر کے معنی ہے آدمی سپاہی یا ہیرو کے جبکہ تغرل کے معنی اقاب پرندے کے آتے ہیں اسی کو شاہن بھی کہتے ہیں ایٹوگرل کی ولادت گیارہ سو نوت میں ہوئی اور وفات بارہ سو اسی میں یعنی نوے سال کی عمر میں ایٹوگرل غازی ایک بہدر نیڈر بے خوف اقل مند دلیر ایماندار اور بارعب سپاہی تھا وہ ساری عمر سلجوغی سلطنت کا وفادہ رہا مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ایٹوگرل اپنے چار سو جنگجووں کے ساتھ اناٹولیا جا رہے تھے وہاں انہوں نے دیکھا دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکرس کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی ایٹوگرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکرس تقوردہ فوج کا ساتھ دیا ایٹوگرل نے شکرس تقوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرد سمجھتا تھا اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا ایٹوگرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکرس سے دو چار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی اس طرح جنگ کا پانسہ بدل گیا ایٹوگرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوغ سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی بعض مورقی نے سلیبی فوج لکھا ہے بہرحال سلجوغ سلطان علاودین ایٹوگرل کی اس بہردوری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار آلہ منتخب کیا مشہور مورق کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناتولیا میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کی لوگ آباد تھے جن میں یہودی، ارمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنتینی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناتولیا سے ہوتا ہوا شام تک تھا اور مشرق میں سلجوغ جو اپنے آپ کو رومی سلجوغ کہتے تھے تیرہویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست ہونے کے بعد سلجوغوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نظرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا لیکن یہ صرف جنگجووں کی آمچکان نہیں تھا مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کیلئے کوئی اور جگہ نہیں تھی موتبت تارقی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارتقل کا تعلق ترک قبائل کی شاق قائد قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بے ایک سردار کہلاتا تھا یہ قبیلہ عقیدتا اہل سنت الجماعت سے منسلک اور مسلکن ہنفی تھا تارقی کتابوں میں ارتقل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے دھالے ہوئے سکھوں سے تارقی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے ان سکھوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارتقل زرب کروایا تھا سات صفحات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکی میں موجود ہے جس میں ارتقل غازی کی منگولوں اور سلیبیوں کے ساتھ اور اس کی جدو جہد کا تذکرہ موجود ہے عثمانی دستاویزات میں ارتقل کا نظب کچھ یوں ملتا ہے ارتقل بن سلیمان شاہ بن گنزل علب بن خائع علب بن کوک علب بن سارکوک علب بن قبائع علب اور خائع قبلہ انہی سے منصوب ہوا ہے کئی مورقین نے لکھا ہے کہ ارتقل غازی اسلام کی سربلندی کی قاتل جدو جہد کر رہے تھے اور اس وقت کے موجود ترک قبائل سے ان کی سونچ بالکل علب تھی ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور سلیمیوں اور منگلوں کے ساتھ لڑتے تھے ان کی عارضو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے وفات کی دس سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ قاب پورا کیا اور ایک عظیم و شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ترکی کے شہر سوغوت میں ارتقل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے ارتقل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے عرحان غازی نے اضافہ کیا اسی مغبر میں حلیمہ سلطان اور ترکوت وغیرہ کی بھی خبریں ہیں ناظرین اکرام ڈرامے میں پیش کی گئے پلات اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈرامہ اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے ڈرامے میں پیش کی گئی فکر چدو جہت سلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے ارتقل کا تعلق ایک کانہ بدوش قبیلے سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دکھا اور اس کا مشن پورا ہوا اس کے نام سے منگولوں اور سلیبیوں پر حیبت تاریخ تھی اور آج اس کے کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ پر اس غازی کا خوف تاریخ ہو گیا ہے یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامے میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عہد سے نہیں ہے جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈرامہ ہے اس نے بولی ووڈ اور ہالی ووڈ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے جس کے ایک سیشن کی ڈبنگ پاکستان کے ایک پرائیوٹ چینل نے پہلے کر رکھی ہے ہرہا وہاں وزیراعظم عمران خان کے حکم پر ڈبنگ ہو رہی ہے جسے سرکاری ٹی وی پر دیکھا جا رہا ہے کئی فیلموں کے نام کے ایک ویب سائٹ نے پورے ڈرامے کو انگریزی سب ٹائٹل میں پیش کیا ہے دلیز ارتغل دیکھنے والے اپنا تاثر کچھ اس انداز سے سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی فلمیں دیکھی اور کتنا کچھ پر ٹالا لیکن ارتغل جیسا کچھ نہیں ہے یہ ڈراما نہیں ایک شہکار ہے یہ ایک تلسم ہے ایک جادو ہے جس نے اسے دیکھا اس نے دیکھا جس نے نہیں دیکھا وہ جان لے اس نے کچھ نہیں دیکھا